یہاں پر آپ کا کل مستقبل ہے یہاں پر آنے والے آپ کے لوگوں میں رہنا ہے جب بھی کوئی کام کریں تو اپنے کام کو اس محنت سے کریں کہ آپ اس کو نیکس جنریشن میں کنورٹ کر سکیں تاکہ آپ ایک ایسا مہور بنا کے جائیں ایسی چیزیں بنا کے جائیں کہ جو آپ کو کل پشتہ بانا ہو تو جب وہ ٹابی انہیں ملی تو وہ صاحب اپنے سر پکل کر بیٹھ گئے انہوں نے کہا کاش کیا پتا تھا کہ یہ گھر مجھے ہی ملنا ہے تمہیں اس کے اندر اپنی ساری طوانہ ساری انرجی لگاتا ایسے ہی ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو صرف اس زرز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جسٹ ٹوٹر پورا ہو جائے جسٹ جان چھٹ جائے خاص کر کے جب ہم کسی نوکری پر کام کر رہے ہیں تو ہمارا انداز یہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں بس جان چھٹے اور ہمیں شام کے پانچ ہوں تو ہم گھر جائیں لیکن جو لوگ وہاں دل لگی سی پر محنت سے کام کرتے ہیں ان کے لئے ترقی بھی آتی ہے وہ آگے ڈیویلپ بھی ہوتے ہیں وہ آگے بھی بڑھتے ہیں دوسرے ایک صاحب ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں کیوں نہیں سکسسپول ہوا میں کیوں آگے نہیں بڑھ سکا تو میرے برادر انسیسٹر جو آج کے اس ویبنار پر آپ بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوتی ہے کسی کے آگے بننے کی وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی بہت سارے لوگوں کو وہ بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی ایک خاص چیز ضرور ہوتی ہے جس کی بیعت سے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور باقی دوسرے دوستے ہوتے ہیں وہ رونر ہوتے رہتے ہیں میں نے دس سال جاب میں گزارے ستر اٹھار اٹھار سال در ایک سار اندسٹری کے اندر ہوئے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کیے میں نے ایک چیز کا مجھے بلیب ہو گیا ایمان کی حد تک مجھے بلیب ہو گیا کہ جب بھی آپ کسی چیز کے اندر ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور اس غرض سے کرتے ہیں کہ کل میں ہوں نہ ہوں یہ لوگ مجھے یاد کرتے رہے میرے کام کو یاد کرتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے بہت سارے چیزیں نماز کر رہتا ہے کاش اس آرچیٹیکٹر کو اگر یہ پتا چل جاتا کہ جو گھر ہے جس کے اندر میں نے رہنا ہے تو آپ دیکھیں وہ اس کے اوپر کتنی محنت کرتا لیکن اگر اس کو اس طرح سے کرتا اس غرض سے کرتا اس نئیت سے کرتا کہ میں نے یہاں پر چاہے میرا یہ آخری پروڈیکٹ ہے لیکن یہ آخری پروڈیکٹ بہترین سے بہترین ہونا چاہیے تو کیا خیال ہے جب وہ اس کو گھر ملتا تو اس کو کتنی خوشی ہوتی لیکن اس نے اس کے بیگار کاٹی تو ہم لائف کے اندر ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے ساتھ ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سٹوریا آپ سے شیئر کرنے کا جو مقصد تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن تھا بہت بڑا لیسن تھا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں چاہے آپ دو مہینے کے لیے کر رہے ہیں چھے مہینے کے لیے کر رہے ہیں سال کے لیے کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں مجبوری ایک گھر کا کچن چلانے کے لیے مجھے وہ جاب کرنا پڑی لیکن میں نے کبھی بھی اس کے اندر بیغار نہیں کاٹی اپنی پوری محنت سے محنت سے کام کیا اور شاید میں آج سوچتا ہوں کہ آج بھی وہاں پر میرے ساتھ والے پولیک مجھے اس طرح سے یاد کرتے ہیں آج بھی مینجمنٹ اس طرح سے یاد کرتی ہے وہ کہ مجھے بینک چھوڑے ہو بھی آپ تین سال ہونے والے ہیں تو میں یہی آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ زندگی میں جب بھی کچھ کریں تو ایسا کریں کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ اس کے بعد جب نکلیں وہاں سے تو آپ کے ایک کمی محسوس ہو کہ واقعی کوئی شخص تھا کہیں اس نے کام کیا تھا تو اپنی ایک ہونے کا احساس چھوڑ کے جائیں ممکن ہے آپ نہ سہی کل آپ کی نسلوں نے وہاں گزارہ کرنا ہو آپ نہ سہی کل آپ کے آنے والے لوگوں نے وہاں پر گزارہ کرنا ہو کل آپ کے آنے والے لوگوں نے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہو تو جب بھی کوئی کام کرے تو اس کو اس انداز میں کریں اس کو اتنے بیٹنک کریں کہ آنے والے لوگوں کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے راستے ہمبار کر کے جائیں نہ کہ ان کے لیے کانٹیں بیچھا کر جائیں تو یہی ہمارا لیسن تھا یہ لیسن کیوں تھا اس کے پیچھے پورا میکنیزم ہے پوری ایک سٹوری ہے جو آگے میں آنے والے سلیڈز کے اوپر میں آپ سے شیئر کروں گا اور پھر آپ کو وقت کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا یہ سٹوری کا کتنا بڑا رول ہے ہماری دریکسلی انڈسٹری میں جس میں آپ اور میں کام کر رہے ہیں اس کے اندر کتنا بڑا رول ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ان میں نے ستہ اٹھارہ سالوں میں بہت سارے دوستوں کو دیکھا دوست آئے ایٹریکشنز ملی یوز کیا بہت سارے دوستوں کے کانٹیں استعمال کیے اور بہت سارا مارکیٹ میں اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے مارکیٹ میں بہت سارا گند کر کے میں اس کو گند گیا تو ہمیشہ مارکیٹ میں دوسرے لوگوں جب آپ آنے والی نسلوں کے لیے راستہ ہنوار نہیں کرتے جب آپ آنے والی نسلوں کے لیے نیکس جنریشنز کے لیے بیرز نہیں بناتے راستے نہیں بناتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنے ٹارگٹس کو حد تک دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر وہ آرچی ٹیکٹر وہ بیلڈرز اپنے اس آخری گھر کو اس انداز سے بناتا کہ اوکے فائن میرا تو یہ آخری پروجیکٹ ہے لیکن ممکرہ یہاں جو کوئی بھی رہے وہ کل یہاں پر اس کے اندر ایک کمفرٹیبل فیل کرے یہاں پر اس کو مزا آئے کیا پتہ اسی دیکھیں ہوا یہ کہ اسی کی نستوں نے وہاں رہنا تھا وہ گھر ہی اس کو گیفٹ ہو گیا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو آپ ہمیشہ اس انداز میں کام کریں کہ آپ کل ہوں نہ ہوں کل آپ سے آنے والے بہت والے آنے والے لوگ بھی اس کام کو کرنے میں رہ محسوس کریں اس کام کو کرنے میں اچھا محسوس کریں ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جی آؤ لٹو تو نکل جاؤ یہ ایک گلت ٹرینڈ بن چکا ہے کوئی دنیا کے اندر میں دیکھا ہے کہ اور میں نے ایسے لوگوں کبھی بھی زندگی میں کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کامیابی پیسے کے ساتھ ایک عزت بھی ہوتی ہے کہ آپ نے عزت کتنی کمائی آپ نے اس کام کے لیے لیجیسی کتنی چھوڑی کتنے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں آپ کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہوں کہ نہیں یار وہ شخص تو ٹھیک تھا کام صحیح ہوا غلط ہوا تھوڑا ہوا کام ہوا لیکن اٹلیس اس شخص نے کبھی غلط کام نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا لیڈر آپ اس طرح کی لیجیسی چھوڑ کے جائیں والے بھی لوگ بھی اس چیز کو یاد رکھتے رکھیں اور اسی چیز کو آگے لے کے چلتے رہیں سو چلتا ہوں میں اپنے اثر ٹاپک کی طرف یہ سٹوری ایک بڑی لرننگ کی میں نے اس لیے آپ سے شیئر کی میں بھی بہت سارے لوگوں کی لائف میں سٹوریز سننے کے بعد بہت سارے دوستوں نے یہاں پہلے بھی سنی ہو یا آج دوبارہ سننے کے بعد دوبارہ سے آپ اپنے آپ کے لیے سوچیں گے اپنے آنے والے لوگوں کے لیے سوچیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے وائی لیو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وائی لیو لیو ہی کیوں بہت سارے دوست یہاں پر آج بیٹھے ہیں نئے ہوں گے بہت سارے دوست ہمارے آرہی پرانے لیڈرز بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ آخر لیو کیوں لیو ہی کیوں ہم نے لیو میں کیوں ورکنگ کرنی ہے آخر لیو کے میں کیا وہ ایسی خاص بات ہے کہ ہم لیو کے ساتھ کومیٹڈ ہیں ورکنگ کر رہے ہیں سارے چیزیں ہیں آخر وہ لیو کے اندر کیا ایسی چیز ہے تو وائی لیو کے اندر جو پہلا پہلا ایک بڑی بڑی ایک این چیز ہے فائیڈ گئر روڈ کامپنی لیو کوئی نئی کامپنی نہیں ہے لیو ایک پوری اپنی سکسسٹوری بنا چکی ہے اور پانچ سال سے مارکٹ کے اندر سکسسفولی دوہتار بارہ سے لے کر دوہتار ساتنہ تر ان پانچ سالوں کے اندر سکسسفولی مارکٹ کے اندر کام کر رہی ہے ان پانچ سالوں میں کومپنی کے اوپر بھی بہت سارے چیلنجز آئے مسائل آئے لیکن کومپنی اپنے بھرپورت انداز میں اپنے بھرپورت طریقے سے آگے بڑھتی رہی دیفرٹ چیلنجز کو بھی فیس کیا سب معاملات کو فیس کیا اور ان کو فیس کرتے کرتے کومپنی آگے موب کرتی رہی آگے بڑھتی رہی اور الحمدللہ آئی کومپنی اپنی پانچ سارا سٹوری بنا چکی ہے بلکہ چھے مہینے بعد چھے سے سات مہینے بعد کومپنی اپنی چھٹی سالگیرہ بنانا جا رہی ہے پانچ سال پورے کر چکی ہے چھٹا سال چھٹی سالگیرہ کومپنی موریشیس کے اندر بنانا جا رہی ہے یوں سمجھیں کہ اپنے زندگی کے اپنے اس سفر کے پورے کر چکی ہے تو میں یہ سمجھ تو کسی بھی ڈریک سالگ اندسٹری کومپنی کے لیے اور خاص کر کے وہ کومپنی جو اتنی انویشن کے ساتھ کام کر رہی ہو اس کے لیے پانچ سال کا ٹائم بہت بڑا ٹیسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے اور کسی بھی کومپنی کو پانچ سال لگتے ہیں ایک اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے میں یہ نہیں سمجھ کہ وہی آر پرفیکٹ بٹ ہم پہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں کبیٹ کبیٹ ہم کبیٹ ہم ہم موسیقی 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 کی ہزتی میں ایک تاریخ رقم کی ہے اور وہ تاریخ ہے کہ پانچ سالوں کے اندر ہمیشہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہو کے کام کیا ہے ہماری لیڈرز نے اگر ڈاؤن کی لینڈ کسی نے اپنے دو گوشتی خاطر کسی کے ساتھ بددوانی کر دی ہے یا اس کے ساتھ کمپنی فارمیٹ سے ہٹ کر کو کمیٹمنٹ کر دی ہے تو بھائی وہ اس کا وہ ذمہ دار ہے اوورال نہ کمپنی رسپونسیبل ہے نہ ہماری لیڈرز رسپونسیبل ہیں الحمدللہ جتنے بھی لیڈرز اس وقت فیلم میں کام کر رہے ہیں یہ سارے بہترین انداز میں چیزوں کو کمپنی ویژن کے مطابق گریک سالنگ انڈسٹی کی روح کے مطابق چیزوں کو آگے پر موٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ پانچ سال سے یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ کمپنی پاکستان کے اندر پانچ سال سے سروائیو کر رہی ہے بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور بہت سا لوگ یہاں سکسسپل ہو رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر پانچ سال کے کمپنی ہر روز کہیں نہیں کہ کسی نے نئے کنٹری میں کسی نے نئے جگہ پر جاری اور نئے لوگوں اس کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے جو جو کمپنی کی ایج بڑھتی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی یو کریڈیبیلیٹی ہے وہ بھی بڑھتی جاری ہے تو پہلا جو ریزن ہے بائی لیو کا وہ یہ ہے کہ لیو is a five year old company second cutting edge technologies اگر لیو کی بات کر رہے ہم تو ہمیں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ نئے انویشن کے اوپر کام کی ہے وہ شش کیا کہ دریکسالی انڈسٹی کے اندر صرف یہ ہی نہیں تھا کہ ہم یہ لیبل لنے کے بیٹھ جاتے کہ جناب ہم بڑی پرانی کمپنی ہیں اور ہمارے پچہتر سال ہو گئے اور ہمیں دس سال ہو گئے ہیں اگر ہم نئے انویشن نہیں دے کے آ رہے ہیں تو ہمارے پچہتر سال کسی کام کے نہیں ہیں ہماری کریٹی بریٹی نہیں بن سکتی جب ہم لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتے تو لوگوں کو فائدہ تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ نیو ٹیکنالوجی cutting edge technologies کا زمانہ ہے یہ یہی وجہ ہے اس وقت دنیا نئی نئی انویشن کے اوپر جا رہی ہے نئی نئی technologies کے اوپر جا رہی ہے تو لیو نے کوشش ہمیشہ یہی کی cutting edge technologies کے اوپر کام کیا جائیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں بہت سارے جگہوں پہ problem phase آتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے ایک نئی چیز کو جب ایک technologies کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت سارے بہت سارے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں بہت سارے پرابلومز بھی ہوتے ہیں لیکن لیکن لیو کا ایک mission ہے کہ ہم نے محسن نئی انویشن کے اوپر کام کرنا ہے نئی technologies کے اوپر کام کرنا ہے تو افکورس ہمیں نئی technologies کے اوپر اور ہمیشہ کام کرتے ہیں آئے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ ایک دوسری بڑی دوسری بڑی reason ہے لیو کی آگے بننے تیسری بڑی reason innovative ideas اچھا اگر ہم صرف اپنی age بڑھاتے رہیں یعنی ہم نے جی ایک سال گزار لیا دو سال ہو گئے کمپنی کو تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے پوائنٹ سال ہو گئے چھ سال ہو گئے دس سال ہو گئے اگر ہم innovative ideas نہیں لے کے آتے تو تب بھی کمپنی بڑے لیبل پر growth نہیں کر سکتی یقینہ نہیں کر سکتی it's very clear اگر آپ کے پاس innovative ideas نہیں ہیں آپ ہر دفعہ کیونکہ اس وقت دنیا بہت دیزی سے ترقی کر رہی ہے اگر آپ کے پاس creative ideas نہیں اگر آپ کے پاس innovations نہیں ہیں تو یقینہ آپ بڑے لمبے عصے تک survival نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اور پیشنے کس سال سے بیس سال سے چار سال سے چار سال سے دو سال سے ایک چیز بیچ رہے ہیں تو یقینہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا survival کرنا کیونکہ اس وقت لوگوں کو نئی innovation چاہیے نئی technologies چاہیے نئی ideas چاہیے so that's why آپ نے دیکھا ہوگا خلیوں کے اندر بہت تیزی سے نئی innovations آئی نئی ideas آئے اور یقینہ جب نئی ideas آتے نئی innovations آتی ہے تو بہت سارے دوست اسے benefit اٹھاتے ہیں کیونکہ اگر آپ پرانے ideas کے اوپر کام کر رہے ہوں گے ایک ہی ideas وہ ideas جو آرڑی market میں پٹ چکے ان کے اوپر کام کر رہے ہوں گے تو یقینہ آپ کبھی بڑی بڑے لیول کی success آپ اچھیو نہیں کر سکتے ایک اور زبردستی یہ تھی کہ لیو کے جہاں پر موجود ہونے کی survival کی جیلیوں نے ہمیشہ innovative ideas کے اوپر کام کیا ہے اور جب innovative ideas آپ لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمیشہ وہاں پر آگے لوگوں کو benefit ہوتا ہے اور companies کے اندر ایک نئی جان آتی ہے یوں سمجھے کہ ایک نیا blood آتا ہے اس کے وجہ سے لوگ تہترین انداز میں آگے بڑھتے ہیں اور benefit ہوتھاتے ہیں اگر آپ نے وہی بات ہے کہ اگر آج ہم taper garden کا business شروع کرنا جائیں کہ آج ہم سوچیں کسی پرانی چیز کے ساتھ business کرنا جائیں تو آپ کبھی بھی successful نہیں ہوں کہ آپ کو ہمیشہ new innovative ideas لے کے آنے ہیں نئی نئی چیزیں لے کے آنے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو نیا innovations ملیں ان کو نئی technologies کا استعمال کرنا سیکھیں وہ نئی نئی چیزیں سیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ جدد جب لے کے آتے ہیں آپ کہیں بھی دنیا کی کسی بھی business کے اندر آپ جب ایک نئی innovation لے کے آتے ہیں تو ہمیشہ وہ business ایک لیول سے دوسرے لیول پر تلا جاتا ہے وہ business جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی growth کے ساتھ وہ بھی successful ہو جاتے ہیں اگر آپ لیو کے اندر یہاں success کی بات کریں بہت سائے لوگوں نے بڑی زبدست چار پوائن سال کے اندر بہت ideal and outstanding success stories بنائی ہیں لیو کے اندر اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی کہ جب تک آپ کے پاس آپ جتنے بھی مہنت کرنے والے ہو آپ جتنے بھی effort کرنے والے ہو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ driving نہیں ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ پاتے اگر آپ میری success دیکھ لیں یا میری team جتنے لوگ کی success دیکھ رہے ہیں یہ overall پوری دنیا میں لیو کے جو لوگ ہیں جنہوں نے success stories بنائی ہیں دو تین چار سال کے اندر جو company ساتھ کام کرتے رہے آپ ان کو دیکھئے اگر ان کی success کے اگر نئی innovation کو لے کے آنا یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی بہت سال لوگ نے بہت تیزی سے growth کی سم ٹائم آپ کے پاس platform مجید ہوتے ہیں بہت کام کر رہے پچھلے 15 20 سال سے اور ان کے لیڈرز کو اگر آپ دیکھتے انہیں بڑی سکسس کیونے ریزنس کیا تھی ایک ہی بڑی سب سے بڑی ریزن تھی وہ نئی 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 نیا کام نئی کام جو اس وقت مارکیٹ میں ریقوائرمنٹ ہوگی ڈی مارڈ ہوگی اس مطابق آپ کام نہیں کر پا رہے ہوگی تو آپ پیچھے رہے جائیں گے بہت پیچھے رہے جائیں گے دنیا کی سب سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے سیئر نے اپنے آخری خطاب میں بات کہی اس نے کہا کہ ہم ہمیں کامپنی یا تو ضم کرنی پڑے گی یا بند کرنی پڑے گی ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اور آپ سب کو پتا ہے بہت بڑی سٹوری بہت بہت بڑی بہت بڑی اگزمپل آپ سب کے لیے اور نوکیا کامپنی سٹوری ہے نوکیا نے پائنئر تھی موبائلز کے اندر اور نوکیا کا 150 مالک کے اندر بزنس تھا بٹ آج نوکیا کیوں بہت ساری اور کامپنیز کل آنے والی کامپنیز کو بہت پیچھے چھوڑ گی اس کی ریزن صرف اور صرف یہ تھی نوکیا نے وقت کے ساتھ اپنے آنے چین نہیں کیا جب اندروائیز کا زمانہ آیا نوکیا سٹل وہی رہا جس کی ویس سارے نئے اور کامپنیز نے اس کی جگہ لے لی اور جو مارکیر ان کی تھی وہ کوئی اور کی پیچر کر گیا تو یہ بجا ہوتی ہے کہ اگر آپ انویویٹیو آئیڈیاز نہیں لے کے آتے اگر آپ انویویشن نہیں لے کے آتے اگر آپ نئی ٹکنالوجی کو جو آنے والے وقت کی بیمانڈ ہے اس کے مارکیر جائیں گے یا مارکیر سٹوری سنیں جب نیا انویویشن سنیں گے تو گئیں گے واو واو ہونیسٹی سپیکنگ میں یہ سمجھ میں لیو میں پانچ سال سے کام کر رہا ہوں اور بہت سارے دوست ہمارے ساتھ یہاں بجود ہیں اور وہ شاید دیری اس بات کو سیکھڑ بھی کریں گے لیو سٹوری ہی چینج ہی سم ٹائم بہت ساتھ آئیڈیاز بھی لے کے آتے آئیڈیاز نا آئیڈیاز پر ضروری ہوتے ہیں جو اگلی بات میں آپ سے کرنا جا رہا ہوں وہ بڑی ضروری ہے اس کے بعد جنرس کمپرسیشن پلان لیو نے کمپرسیشن پلان کے اندر جو کوشش کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کتنے آؤسٹرنڈنگ لیو پر جا کتنا آؤسٹرنڈنگ لیو پر جا کے لوگ کو پی آؤٹ کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اندسٹری میں وہ کمپنی جس لانگ ٹرم بزنس کرنا ہو کوئی بھی ہمارا لیو کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کمپنی لانگ ٹرم بزنس کرنا میری بات کھنوٹ کیجئے گا لانگ ٹرم بزنس ہاں اگر آپ آئیں چھ کیجئے گا جو پانچ سال سکس سٹوری بنا چکی ہوں جو آگلے سمجھ رہے ہوں کہ کمپنی کام کرے بہت ساری کریں ان کے ساتھ کمپنی کیجئے گا کیونکہ لیو آپ کمپنی نہیں ہی آج نئی کمپنی آرہی ہے جس ممکر ہے جس کمپنی کمپنی سال موسیقی 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 کیوں میں آج بھی بڑا سٹیسفائٹ ہوگے لیو کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس کی صرف اور صرف رزن یہ ہے کہ لیو کے ہمیشہ ڈے ون سے پلاننگ جو ہے وہ لانگ ٹرم رہی اور مجھے خوشی ہے آج اور پراؤڈ بھی ہے اس بات پہ کہ میں نے دو آدار بارہ نے لیو جوائن کی ایک بڑے مشکل تجربات کے بعد ایک ایسی کمپنی ملی جس کا ویژن بڑا سٹرانگ تھا جس کا ویژن بڑا لانگ ٹرم تھا اور اس کے بیچے جو سب سے بڑا رول اس شخص کا تھا وہ ڈین اینڈرسن کا تھا کہ میں نے اس شخص کے اندر کبھی بھی کوئی چیز کو ٹیمپریری پلاننگ اس شخص کی جب بھی پلاننگ میں نے دیکھی جب بھی اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بات کرنے کا موقع ملا تو ان صاحب کی جو پلاننگ تھی وہ ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ اس نارٹ آل آبورٹ منی یہ پیسے کے لیے نہیں ہے یہ ایک لیجسی چھوڑ کے جانے والی بات ہے تو یہ اس چیزیں مجھے بڑا سیٹسفائیڈ کہتا جب میں دولار بارہ میڈیسین کرنا جا رہا تھا اور الحمدللہ آج جب پانچ سال گرزر گئے ہیں ساڑھے پانچ سال تو میں سوچتا ہوں کہ واقعی وہ جو ان صاحب کا ویجن تھا وہ آج پی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ یہی ایک ہمیشہ بات کہاتے ہیں کہ رائٹ اور لیگل دریکشن میں کام کرنا آلویز ورکنگ رائٹ اور لیگر صحیح اور جو کانونی راستہ اس کے اندر کام کرنا ہے وہ ماشہ کہتے ہیں ہنکی پھنکی بزنس ہنکی پھنکی بزنس نہیں کرنا یہ مجھے بڑی اچھا اچھا لفظ لگتا ہے ہنکا ہنکی پھنکی لفظ یہ ہمارا ہنکی پھنکی کرنے والا لیکن وہ اکثر یوز کرتے ہیں ہنکی پھنکی بزنس تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ ہنکی پھنکی بزنس کرنے جب جس لیڈر کی یہ یہ کیسل ہوگا کہ وہ بزنس کو لانگ کن لے گا تو یقین اس کمپنی میں آنے والے لوگوں کا ویجن بھی یہی بن جائے گا وہ بھی لانگ ترم کے پلانی کر رہے ہوگی آج میں بہت ساری کمپنیز کے لیڈرز کو دیکھتا ہوں کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں کہتے ہیں بس سار تین مہینے کا پلان ہے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے لیڈر کا بھی کچھ ایک مہینے کا پلان ہوگا اگر ان کا تین مہینے کا ہے تو آپ کیا 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 کر رہے ہیں یہ انڈسٹری بہت ساری لوگوں کی زندگی چاہیے کر سکتی تھی یہ انڈسٹری بہت ساری لوگوں کو بہت آگے لے کی جا سکتی تھی آپ اور میں کیا کر رہے ہیں آپ اور میں کیا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھئے لیو کی ایک اور سب سے بڑی وجہ بہت لیو کے اندر بات کر رہوں working in a right and legal direction جسی سے مجھے بڑا حوصلہ دیا آگے بننے کے لیے اور آج اگر آپ نے ہی اس ویبنار پر آپ کے لیے بڑا ہی اہم ہے کہ آپ کو پتا ہو جسے لوگوں کا لاس ہو ہمیشہ right direction میں لیگل طریقے سے کام کرنے کا پلان کیا ہے یہ ایک سب سے زبردست چیز ہے جو لیو نے آج تک مو موف کی ہے follow ڈی ایسے رولز دنیا کے اندر ڈیریکسلنگ انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ڈی ایسے موجود ہیں اور ڈی ایسے کے اپنے رولز موجود ہیں دنیا کے اندر اس کا ڈیریکسلنگ انڈسٹری کا کام کرنے کا باقیاد ہے ایک طریقہ کار متعین ہو چکا ہے دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا عدارہ ہے ایسا بزنس ہے جس کے لئے دنیا میں کہیں کوئی قانون سازی نہیں ہے یاد رکھئے دنیا کے اندر جتنی بھی ڈیریکسلنگ انڈسٹری کی کامپنیز کام کر رہی ہیں ان کے لیے ایک عدارے بن جوکے ہیں ایسے سیشنز بن جوکے ہیں اور ایسے سیشنز کے اندر ان کے لیے ایک ایس اوپیز موجود ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا اس کام کرنے کے لیے دیریکسلنگ انڈسٹی میں یہ ادارے بن جکے ہیں جو دیریکسلنگ انڈسٹی کی دیریکشن کو مدید کرتے ہیں اور اگر آپ دنیا کے کسی بھی دی ایسے میں نہیں جانا چاہ رہے تو میں یہ صحبت ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیریکسلنگ انڈسٹی کے رونز کے مطابق کام نہیں کر پا رہے بلکہ آپ صرف وقتی طور پر دو تین سال کا پلان لے کر اگر کسی بھی کام کرنا ہوگا کسی بھی دیریکسلنگ انڈسٹی نے کام کرنا ہوگا آپ میری بات چھوڑیے آپ جائیے سٹڈی کیجئے آپ دیریکسلنگ انڈسٹی کو سٹڈی کیجئے آپ جائیے دنیا کے ادار تاپ کمپنیز کو سٹڈی کیجئے وہ دی ایسے کو پہلے فالو کرتی ہیں وہ جہاں جس کنٹری میں جاتی ہیں کنٹری کے ادار دی ایسے مجود ہے تو وہ کہتی ہے ہمیں ریجسٹر کریں اگر ہم کہیں کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے ریجس کے مطابق دیریکسلنگ انڈسٹی کیونکہ اگر آپ نے لانگ ٹرم بزنس کرنا ہے تو آپ کو ڈی ایسے اس کے ریجس کو فالو کرنا ہے چاہے وہ ڈی ایسے یوکے ہے ڈی ایسے پاکستان ہے یا ڈی ایسے کینیڈا ہے یا ڈی ایسے یا ڈی ایسے ہے دنیا کا کہیں بھی ڈی ایسے دنیا کے ہر کسی بھی کام کے لیے دنیا بنتا ہے اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ ایسے پیز ہوتے ہیں اس طرح ڈی ایسے کی بھی کچھ ایسے پیز ہیں تو لیو نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو ڈی ایسے کی انڈسٹری کے اسسوسییشن کے رولز ہیں ان کو فالو کیا جائے اور ان کے مطابق کام کیا جائے کوئی بھی ایسے کام نہ کیا جائے جو ڈی ایسے کی کہ سے ہٹ کر ہو کوئی ایسے کام کیونکہ ہم آرہی لانگ ترم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یقیناً لیو نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ دی ایسے کو جو ڈی ایسے کی جو ڈی ایسے کی ان کو فالو کر کے آگے موگ کیا جائے میڈے براثر سسٹرز ان لاسٹ فائی فیرز میں نے ایٹریکشنز کام مارکت ان کون بٹ لیو ستیل دیر ان فل فلیلنگ کمیٹمنٹ ورکنگ 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 بہت سا جگو پہ انویسمنٹ کر دیا کروڑور پہ انویسمنٹ کر دیا ملا کچھ بھی نہیں اور پھر بھی لو خاموش ہیں اور لیو کے اندر کسی نے ڈاؤن دی لیول کسی کو بھی جا کے کسی بھی لیول پہ غلط کسی کو کوئی چیز گائیڈ کی ہوئی ہے لیو نے نہیں اگر کسی شخص نے اس کو غلط گائیڈ کی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے لیو ٹھیک نہیں ہے باقی وہ جگہ ٹھیک ہے جہاں جھوڑ پول کے بہت سا لوگوں نے اسے پیسہ لے گئی نکل گئی لیو نے الحمدللہ ان پانچ سالوں کے اندر ایک ہسٹری قائم کی ہے اور وہ ہسٹری یہی ہے کہ وہ سٹل موجود اپنے جگہ پہ اپنے کمیٹمنٹ کو فلفل کر رہی ہے میں یہ نہیں کہتا لیو نے جو کہا ہنڈر پرسنٹ لیکن اس کو ڈلیور کرنے کے لیے پوری ڈیڈیکیشن سے کام کی ہے اس کے اندر کوئی شخص شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی ہنڈر پرسنٹ اس ڈیڈیکیشن سے کام کی ہے ہنڈر پرسنٹ بہتر اندر سے کرنے ہی کوشش کی ہے کیونکہ اگر کام نہ کر رہی ہوتی لیو ڈلیورنگ کی طرف نہ جاری ہوتی تو یقیناً وہ آج مارکیٹ میں پانچ ساڑھے پانچ سال سے کام نہ کر رہی ہوتی بلکہ وہ بھارا چکے ہوتے یا اپنے بزنس اپریشنز کو کلوز کر چکے ہوتے اس کے باوجود ان چیلنجز کے باوجود آج بھی لیو نئی تکنالوجیز کے ساتھ نئی انویشنز کے ساتھ پانچ ساڑھے پانچ سال سے مارکیٹ میں کام کر رہی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لیو کا فیوچر گیا ہے اور لیو کس طرف جانا چاہ رہی ہے پھر لیو کا ٹاپک سلیکٹرانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کمپیریزن کریں آپ جائیے خود کمپیریزن کریں ڈریکسلنگ انڈسٹریز کو سمجھیں پھر لیو اس کے اندر کمپیریزن کریں کہ لیو کس اینگل میں کام کر رہی ہے کوئی اللیگل کام نہیں کر رہی ہے ہنڈر پرسنن ڈی ایسیز کے جو رولز ہیں ان کو فالو کر کے کام کر رہی ہے لانگ ٹم بیسیز پہ کام کر رہی ہے نئی انویشنز کے ساتھ کام کر رہی ہے جینرس انکم کمپنسیشن پلین کے ساتھ کام کر رہی ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لیو کا جو پلان ہے وہ بہترین طریقے سے آگے کتر موک کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے دوست جو پیشلے چار پہنچ سال سے کام کر رہے ہیں یا بہت سارے دوست جو دوسری اور جو پہ کام کرتے تھے اور آج ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پیشلے پہنچ سالوں کے اندر بہت ساری لیو کے سٹارٹ کرنے کے بعد بہت ساری نئی نئی اٹریکشنز آئیں بہت سارے دوست لیو سے نکل کے وہاں پر کے کہ شاید وہاں زندگی چینج ہو جائے پھر وہ جب دوست سال چھ مینے بعد وہ اٹریکشن باند ہو گئی پھر واپس دیو کہ اندر آکے کام شروع کیا بہت ساری ایسے ایگزمپلز موجود ہیں لیکن ایک بات یار رکھئے گا کہیں بھی آپ جائیں گے جہاں آپ کے پاس لانگ ٹم پلاننگ نہیں ہوگی وہاں بار آپ خود بھی فراب ہوں گے اور آپ کے ساتھ آنوائے لوگ بھی فراب ہوں گے کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کے پاس کانون کے اندر رہتے ہوئے کام نہیں کر رہے ہوں گے کوئی بھی چیز کانون سے اور کسی بھی ڈائرہ کار یا ڈی ایسے کے رول سے ہٹ کر کوئی کام کر رہے ہوں گے تو یقین ہے آپ کو کام صحیح نہیں کر رہے اور جب آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے تو یقین ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے وہاں پر کبھی بھی آپ سکسفل ہو سکیں یا آپ کو مسائل نہ آئے مسائل آپ کو آتے رہی ایک بات یار رکھیں کہ اگر آپ نے واقعی ٹریکسل کی اندرسٹری کیا بڑی سکسس لینی ہے تو آپ کو بڑے پرابر طریقے سے کام کرنا ہے یہ لیوائی لیوکی بہت ساری ریزنز ہیں لیوکی کرنے کی لیکن یہ کچھ چند ریزنز تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنا آج مناصر سمجھا میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہوں کہ یہ آپ کے لیے کتنا اہم رول پلے کر سکتی ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ سروس جیسے آپ سب کو پتا ہے اٹھارہ اککبر سے لانچ ہو چکی ہے بہت ہی آؤٹسٹرینڈگ سروس ہے جیسے کہ ہم بہت ساری سروسز ہماری آرڈی کام کر رہی ہیں جس میں ایڈیوکیشن پر سروس ہے اس کے علاوہ ہماری لیوکلوڈ پر سروسز ہیں ہم چھے تاری کو انشاءاللہ لانچ کرنا جا رہے ہیں لیو گوڑ کی سروسز اور ہمارے پاس جو آرڈی لانچ ہو چکی ہے اٹھارہ اککبر سے وہ لیو مائننگ سروس ہے جو آرڈی لانچ ہو چکی ہے اس کے بارے میں بہت سا ڈیٹیل آرڈی موجود ہیں آپ کے پاس کوئی اگر صاحب نئے ہیں آج کی اس ویبنار پر تو وہ ان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں جنہوں نے آج آپ کو بلائیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس سروس کو ڈیٹیل سے سمجھیں اور اس کو سمجھ کے اس کو پراپر طریقے سے کام کر اور ایک بات رکھتے گا آپ اس سروس کو سمجھ کے یہ کوئی انویسٹمنٹ کی سروس نہیں ہے یہ سروس ہے اپنے میمبرز کے لیے تاکہ میمبرز اپنے جو اس وقت دنیا کے اندر نئی تیکنالوجی ہے یا نئی ہے جو کرپٹو کرنسی کا بڑھتا ہوا جو روجہان ہے اس کے اندر جو طاب دو ٹور پوائنس ہیں اس کے اندر لوگ سائدہ اٹھا سکیں اور وہ سروسز لیے یہ سروس کامپری نے اپنے میمبرز کے لیے لانچ کی ہے تاکہ ہمارے میمبرز سے بینیفیر اٹھا سکیں کیونکہ اس وقت یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ریولیشن ہے جس طرف یہ جا رہا ہے یہ وجہ تھی کہ یہ سروس لانچ کیا کامپری نہیں کیونکہ ہم آرڈی مائننگ کر رہے تھے یہ کوئن جو ہمارا پروڈیکٹ ہے اس کے اوپر آرڈی ہم مائننگ کر رہے تھے تو یہ ایک نئی سروس لانچ کر دی گئی ہے تاکہ ہمارے بینیفیر اٹھا سکیں اور اس سروس کے اندر بڑی ایک خوبصورت بار یہ ہے کہ یہ بارہ سو پچاس پونٹی ہے ایک ون سوزن بی بی ہیں اگر آپ کسی کو ریکمنٹ کرتے ہیں یہ سروس یوز کرتے ہیں آپ کو پسند آتی ہے اور کسی کو بتاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بونس ملتا ہے آپ کو ساپ کے ریوارڈ پوائنٹ بنتے ہیں اور ریوارڈ پوائنٹ کے اوپر آپ کو بونس مل رہا ہوتا ہے بڑا سمپل سا کام ہے اس کے اندر کو بہت 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 ڈیفنی کرتے ہیں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کوئی بہت بڑا ایسا آپ کو لالچ نہیں دی جاری صرف آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کچھ سروس لیتے ہیں اور آپ کو پسند آتی ہے اور آپ کسی کو بتاتے ہیں تو افکورس کامپنی کے پاس جو مارکٹنگ بجٹ ہے اس میں سے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں بڑا ہی سمپل بزنس تھا ڈیریک سلنگ اندسٹی کا لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے زالم دوستوں نے اور میں جوالک گوشتی خاص ہے ڈیریک سلنگ اندسٹی کے بزنس کو بھی بدرام کیا اور اس کی ستے ناس کر کے ڑک دی اور اس کو صرف یہ بنا دیا ڈیریک سلنگ اندسٹی کا ایمل یہ بنا دیا کہ شاید رات و رات کروڑپتی بننے کی کوئی سکیم ہے میرے بھائی آج تک ڈیریک سلنگ اندسٹی میں رات و رات کوئی بلے کروڑپتی نہیں بنا نہیں یہ کروڑپتی بننے کی کوئی سکیم ہے ایک بزنس مارڈل ہے جو پر آپ پر کام کرتا ہے ڈپلیکیشن کے اوپر اور کمپنی کے پاس ایک مارکٹنگ بجن ہوتا جو آپ کو دیتا ہے ہاں یہاں پر یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کے پاس پلیٹ فارم اچھا ہے تو آپ تین سے پانچ سال کے اندر وہ اپنے سارے گول اچھیب کر سکتے ہیں جو شاید زندگی میں آپ پچی سے تیس سالوں میں اچھیب کرتے ہیں اس کی وجہ بھی ڈپلیکیشن ہے نیٹ پر کی پاور ہے ورکنگ آورز کی ملٹیپلیشن ہے کوئی جادو نہیں ہے سکیم نہیں ہے لاتری نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے گا نارملی کیونکہ ہم بہت جلدی پہ ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں آج ہم رات کو سویں صبح اٹھیں تو دو کروڑ پر کمائیا ہو ایسا دنیا میں آئے تک کوئی فارمولار نہیں آیا اور کبھی بھی آپ ایسے فارمولار پر جائیں گے تو یقیناً آپ وہاں پر نقصان ہی اٹھائیں گے کیونکہ دنیا کے اندر محنت کر کے ہوتے ہیں جن کے پاس ورکنگ آورز بڑھ جاتے ہیں اگر باز وہ لوگ بلکھل یہاں سکسسفل نہیں ہوئے جو آئے چند لوگوں سے غلط طریقے سے انویسمنٹ کروائی اور ان سے پیسے لئے اور اس کے بعد خود دو چار پیسے کمائے اور اس کے بعد نکل گئے ایسے لوگ آج تک دریکسلنگ اندسٹری میں کامیاب نہیں ہوئے دریکسلنگ اندسٹری کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے اس کی روح کے مضابق آپ کام کریں گے تب ہی آپ اس کے اندر سکسسفل ہو سکیں گے اس معنی سروس کے اندر آپ کو بہت خوبصور چیز یہ ہے کہ یہ معنی سروس itself میں کہتا ہوں دریکسلنگ اندسٹری کی تاریخ میں پہل دفعیسی پروڈک لانچ ہوئی ہے جو itself آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہوگی لیکن اس کے اندر اگر کسی کے ساتھ روم کمیٹمنٹ نہیں کر رہی ہے کسی احضارت نہیں بتانا کیونکہ جب آپ کو چیز فکس کر دیتے ہیں تو فکس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے پرزنس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہمیشہ فلکویشن ہوتی ہے اور فلکویشن کے اندر آپ کو ایک سو 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 پانٹا کا بینیفٹ اس کے اندر آسکتا ہے پہلیس نو گرانٹی اگر یہ پاتھ بڑی سمیہ نہیں کی ضرورت ہے لیکن دریکسلنگ اندسٹری کے اندر اس سے آسان پروڈک اس سے بیسٹ پروڈک اس سے بیسٹ سرورسز آہ اس تک لانچ نہیں ہوئی جو اپنے جو ویلیو ہے اس کو پورا کر رہی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ 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 ایور پروڈک اندر آسکتا ہے اس سے آپ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ریکنگیشن کا سیگمٹ ہے ہمارے کوئی دوست ہیں سب سے پہلے جو دوست ہیں ہمارے پاس اسو سیئیٹ ہوئے اسمان خالیس تھا جو آگے کی اس ویبنار پر مجود ہیں تو اسمان آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ ماشاءاللہ اسو سیئیٹ ہوئے آپ نے محنت کی اور اسی طرح ہمارے جو دوست جتنے بھی جو رینک اچھیب کرنا جائیں گے ہم ان پر ایک ایک نائز کریں گے ویل دن اسمان خالیس آپ نے اسو سیئیٹ کا رینک اچھیب کیا ویشو بیسٹ آف لکھ اور ابھی آپ نے اگلا رینک اچھیب کرنا اور اسی طرح آگے بڑھتے جانا ہے یہ آپ کی جو سفر ہے اس کا پہلا پہلی انتریہ یوں سمجھیں کہ پہلا خغاز ہے اگر آپ نے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ بہت بڑی سچ سپنا سکیں گے ہمارے ایک اور دوست ہیں ندیم شفیق صاحب ہیں یہ بھی ہمارے اسو سیئیٹ ہوئے ہیں ندیم آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ اسو سیئیٹ کا رینک اچھیب کیا اور یقیناً آپ کے لیے بھی وہی سہم انسٹریکشن ہے کہ اب آپ کے پاس ٹیم ہے آپ کے پاس لوگ ہیں تو آپ اپنے ٹیم کو ہیلپ کرنی ہے اپنے لوگوں کو پراپر گائید کرنا ہے اور ان کو اسو سیئیٹ کا رینک اچھیب کرانا ہے تو یقیناً آج جب آپ اپنے ٹیم کے اسو سیئیٹ کا رینک اچھیب کروائیں گے جب ان لوگوں کو اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو آپ کا رینک آٹومیٹک بڑتر جلا جائے گا ہمارے ایک اور دوست ہیں اسد اکبال صاحب یہ بھی اسو سیئیٹ ہوئے ہیں لاسٹ بیک کے اندر اسد آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ ما شہ اللہ کو اسو سیئیٹ کا رینک آپ نے اچھیب کیا اور یقیناً اب آپ کے پاس تیم ہے آپ کے پاس لوگ ہیں آپ نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے ان کی ہیلپ آٹ کرنا ہے تو آپ یقیناً آپ کو اگلے رینک آپ کو اچھیب کرتے چلے جائیں گے اگر آپ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ انسیل ہو جائیں ان کے ساتھ محنت کریں وہ ان کو اسو سیئیٹ رینک پر لے کے آتے چلے جائیں تو یقیناً جب آپ کی ٹیم کے اندر ایسٹکیٹ آئیں گے تو وہ بھی یہی پلاننگ کریں گے جب وہ بھی یہی پلاننگ کریں گے تو آلٹی میٹ ڈی آپ کریں کچیب ہوتا چلا جائے گا ہمارے ایک اور دوست ہیں آصف احمد آصف یہ ایکٹر باز ہے ہمارے دوست ہیں اور یہ ایکزیکٹیب ہوئے ہیں میں آصف کو یقیناً میں آصف کو بہت اسے سے جانتا ہوں آپ یقین کریں کہ یہ وہ ایک ایسا دوست ہے ہمارا اس کے پاس بہت بڑی کوالیفکیشن نہیں ہے ڈیگری نہیں ہے میں آصف کو جانتا ہوں اس لیے میں اس کے پر بات کر رہا ہوں باقی دوستوں کے بارے میں اتنا جیجل سے نہیں جانتا تھا لیکن یقیناً وہ مبارک بات کے مستحق انہوں نے رینک اچیف کیا ہے آصف ہی آپ مبارک بات کے مستحق ہو آپ نے یہ رینک اچیف کیا ہے ایکزیکٹیب تھا لیکن آصف کے بارے میں صرف اتنی سے بات بتاتا چلوں یہ وہ دوست تھا جب میں دوہزار تہرہ میں آئی تنگ دوہزار تہرہ میں جب میں گیا تھا اپٹ آباد تہلی دفعہ ایک بہا میٹنگ کے اندر تو وہاں پر اس دوست ملاقات ہوئی اس کی ڈیڈیکیشن بھی انتہا کی تھی اس کے پاس تعلیم نہیں ہے ڈگری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے باٹ اس دوست نے اتنی محنت کی کہ آج بہت اچھے دوست اس کی ٹیم میں موجود ہیں اس کی ٹیم کے اندر بہت اچھے سے ایجوکیٹڈ لوگ اس کی ٹیم کے اندر موجود ہیں جس کے اندر پی ایش ڈی کیا بھی لوگ موجود ہیں آرمی آفیسٹرز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے دوست اس دوست کی ٹیم کے اندر موجود ہیں یہ خوبصورتی ہے اس بزنس کی کہ یہاں پر آپ کی کالی میٹنگ کی کرتی ہے آپ کو ڈگری ہاں آپ کے پاس ڈگری آپ کو پلس پائنٹ دیتی ہے لیکن آپ کی ڈیڈیکیشن اور کمیٹمنٹ اور آپ جس انداز سے کام کرتے وہ یہاں پڑا میٹر کرتا ہے اور یہی بات تھی کہ آج آسف ایگزیکٹی لینک اچھیب کیا اس نے کنگرچلیشن آسف ویری بیل ڈن اور میں اسی طرح اگر آپ یہ دیڈیکیشن جائی رہی تو میں یہ سمیت ہوں کہ بہت تھوڑے حصے میں آپ ڈیریکٹر ہوں گی ویری بیل ڈن آسف آپ لوگوں کے لیے ایک بود نیوز یہ ہے اگر آپ کے پاس اگر بہت سا دوستوں کی کالے آئیں کہ سر کوئی طریقہ کر دیں ایک ہفتے کے لیے یہ جو ہے یہ انسینٹیو ہے یہ بڑھا دیں ہم ہمارے کچھ کسی نے کہا میرے سے دو دوستوں کی وجہ سے کمیر آئی ہے تو بھی نے کہا تین کسی کچھات تو یہ تین عالب آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ آپ سات تاریخ سے آگئے یہ نہیں ایکسٹینڈ ہوگا آپ کے پاس آخری موقع ہے اگر آپ موریشیس کے قریب ہیں لیکن وہاں تا بیس بیس ایور ایونٹ ہونا جالا رہی ہو اگر آپ نزدیک ہیں آپ پوشش کریں محنت کریں اور تھوڑا سا ایفرٹ کریں تھوڑا سی ایکسٹرا محنت کریں تاکہ آپ یہ موریشیس بن کر سکیں سات نومبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے سات نومبر تک آپ اس کو بن کریں کتنے بھی دوست جو اس وقت اس کے نزدیک ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ فوری طور پر وہ آپ نے اس تاریخوٹ اچھیب کریں تاکہ موریشیس کا وانڈرفول اچھب کریں جس کے اندر بہت ساری نئی نویشن اور اگر آپ نے ٹکل لیا ہوا ہے نہیں لیا ہوا ہے جو بھی شیڈول ہے ڈیٹیل ہے آپ نے کب نکلنا ہے کیسے پہنچنا ہے وہاں پر تو اپنے ڈیریکٹر سے رابطہ کیجئے وہ آپ کے لئے ساری چیزیں آپ کے ساتھ مل کر پلان کریں اور فوری طور پر اگر نہیں لیا ہوا تو فوری آج اپنے ڈیریکٹر سے رابطہ کر کے یہ لئے کیونکہ آپ اس کے بعد اس ایونٹ کی مزید اناؤنسمنٹ مزید ان کے ائوے ہیں اور میں کوئی ایونٹ سولڈاڑ ہو جو سکا ہے اور اس کے اندر مزید کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ نے ٹکل لیا وقت فائن نہیں لیا تو آپ یہ رکھوڑی یقینی مس کر رہے ہیں تو آپ ہے ڈیریکٹر سے رابطہ کریں اور ان کے پاس کوئی گنجائش ہے تو وہاں لے جا سکتے ہیں اگر میرے پاس اب مزید کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں آرڑی آپ کے ڈیریکٹر لیا اس کو یہ آرڑی پورا سوچنے کا انداز ہے وہ ٹوٹی چینج ہو جائے گا آپ کو ریل میں لیو کا جو ایک ویسن ہے وہ سمجھ جائے جائے کہ لیو کیا کرنا جا رہی اور لیو کمیشن کیا ہے اور لیو کی سر سے موٹ کرنا سو یہ چی بار یاد رکھئے میں نے سٹوری جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ لیو is your home so build it in a right direction for your next generation میں نے لیو کے ساتھ پانچ سار سے کام کر رہا ہوں میں ہمیشہ آج بھی کوشش کرتا ہوں بہت سارے دوستوں کو شاید یہ برا لگتا ہے سب میں صحیح direction کے اوپر کام کرنا کی کوشش کرواتا ہوں بہت سارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ لیو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ نہیں جی یہاں پر تو وہ دیکھیں جی دوسری کمپنی میں تو ہم کہتے ہیں جس طرح سے دل کرتا ہمارا ہم جا کے جوٹ بھی بول کے مارکت میں بچا لوگوں کو غلط بھی بتا کے تو ہم سیل لے لیتے تو یہاں پر لیاقت بھائی ہمیں ڈانٹتے ہیں کہتے ہیں جی آپ یہ کیا کر رہے غلط کیوں کر دیا ہمیں اس کو رائد ڈریکشن میں کرنا ہے اور سیدھے سیدھے طریقے سے اس کو آگے لے کے جانا ہے کوئی پروڈیکٹ اگر آج ناکام ہے یا آج اس کے اندر کمی پریشی ہے نو پرابلم ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو نیکس لیول پر لے کے جائیں گے آج اگر لیو کوئن کے پرائیس نیچے ہے نو پرابلم ہم اس کو نیکس لیول پر لے کے لے جائیں گے صرف ہماری کمیٹمنٹ و ڈیڈیکیشن ہونے چاہیے کرنے کی صرف سوچ ہونے چاہیے کرنے کی دنیا کے اندر کوئی کام بھی ایکسا نہیں ہے جو نہیں ہو سکے تو یاد رکھئے لیو اگر کھڑی ہے یہاں پر انہاں رائی ڈریکشن کے اندر کھڑی ہے لیو آپ کا گھر ہے آپ کے آنے بھائی نیچ 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 نیچوں کا گھر ہے آپ جہاں کے لیے بھی جائیں گے لوٹ پر لیو میں ہی آئیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیو بیلد کیا سٹوری جو لیو لے کے آرہی ہے وہ اب تک مارکٹ کے اندر کوئی اور سیٹ اپ نہیں آیا ہے نہ لے کے آ سکتا ہے ابھی آن اچھی بات ہے کوئی آئے گا تو کافی ہی کرے گا کوئی نیچ نیچنے نہیں لے کے آ سکے گا کیونکہ لیو نے ہمیشہ نیچ 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 نینک meio جو بڑا مشکل کام ہے انہاں آسان نہیں ہوتا کیونکہ جب کوئی آپ نئی انویشن لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ڈی ایسیز کو فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو بہت ساری لیگل نئی انویشن لانا کوئی مسئلہ نئی انویشن لانا مشکل ہوتا ہے یاد رکھئے گا نئی انویشن تو لے آتے ہیں لوگ نئی انویشن میں رائی ڈریکشن یہ بڑا مشکل کام ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست بہت ساری کمپنیز نہیں اس طرف کا جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نئی انویشن بھی لانی اور رائی ڈریکشن میں بھی لانی ہے اور لیگل وے میں لانی ہے تو یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے اس کے لیے لیو نے ہمیشہ پائنیر رہی ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی پائنیر رہے گی کیونکہ لیو اگلی نیسٹ ایونٹ کے اندر جو موریشن کے اندر ہو رہا وہاں کچھ ٹوٹل ہی ایک نئی چیز موک کرنا جا رہی ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کے بعد لیو کا سیٹ اپ بھی ٹوٹل چینج ہو جائے گا اور دیکھیں گے کہ جو دوست بھی لیو کے ساتھ موجود ہوں گے وہ اس کے اندر کتنا بینکوٹ ہوں گے صرف آپ کو سبر کرنا ہے کنسسٹنسی سے کام کرنا ہے آج اگر کچھ چیز ٹھیک نہیں ہے کل ٹھیک ہو جائے گی یہ بات یاد رکھئے گا کہ لیو کہ ہی جانے والی نہیں ہے ٹھیک ہے لیو نیسٹ جنریشن کی کمپنی ہے میں نے اس کو اسی طرح سے بیٹ کر رہا ہوں یہ میرا گھر ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ میں اس کی ایک چیز کی کیار کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں اور آپ نے بھی یہ ایسا ہی سمجھا تو ایک بات یاد رکھئے گا کبھی بھی آپ کو ناکامنی ہوگی آپ لیو کے اندر وہ سکسس لیں گے تو شاید اپنے زندگی میں کہیں بھی اپنا ٹائم بزارہ آج تک نہ لیو صرف آپ کو ڈیڈکیشن سے کمٹ میٹ سے رائے ڈیریکشن میں کام کرنا ہے اور لیو کے ویجن کے مطابق کام کرنا ہے کوئی رانگ کامیٹمنٹ نہیں کر رہی تو یقیناً یہ آپ ہے گھر ہے آج خوبصو کہ آپ اپنے اس گھر کا خیار رکھتے ہوئے لیو کو اسی انداز میں بھلٹ کریں گے جس طرح ایک بندہ اپنے گھر کا خیار رکھتا ہے ایک ہی چیز کی ٹیک کیار کرتا ہے سمٹائم بہت سارے دوست ایسے ہوتے جو کسی دوسری اٹریکشن میں جب چلے جاتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہیں کہ اور نیگڈی باتیں لکھ رہے ہوتی ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں کیونہوں نے یہاں سے کتنے فائدے اٹھائیں اگر وہ آ کے تیبل پر بیٹھ کے باہت کرے تو شاید وہ کبھی بھی بات نہ کر سکے میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہاں سے ملینز اف رپیس کمائے ہیں لیکن آج کیونکہ ان کو دوسری کسی کو کوئی اٹریکشن اذر آگئی ہے میں یہ سمجھت ہوں کہ جہاں سے انسان رزق کماتا ہے جہاں سے انسان نے پیسے کمائے ہوں جہاں سے انسان نے بینفیٹ اٹھائے ہوں اس چیز کو کبھی برا نہ کہیں کیونکہ بری چیز ہوتی یعنی جو ٹھیک نہ ہوتی تو لیو آج مارکٹ میں ہی نہ ہوتی پہنچ سال میں یہ ایک بڑی اس کے لیے مجھے آپ کو کوئی سٹسفیکشن لیٹر دینے کی ضرورت نہیں لیو اٹسل خود ایک سٹسکیٹ ہے پہنچ سال سے کام کر رہی ہے صرف آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ سمٹیم سوچل میڈیا اور دیسی جگہوں پہ کچھ لوگ ایسے میں جی نظر آتے ہیں مجھے سمٹیم بیٹی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دوست وہ سے جو یہاں سے ملین آفر ویڈ کم آگے جائے سکے یہ وہ دوست ہیں جو آج دوسری جگہ کا اٹریکشن میں کئی ایسے دوست دیکھا جو آجائے دوسری جگہوں پہ جا کے کام کرے میں کہتے ہیں سر بس تین مہینے وہاں پیسے کمانے اور اس کے بعد میں کیوں کر رہے ہو یار ایسا آپ نے لائف نوز آیا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا اچھا اس کے بعد لیو دیدر یا نا لیو میں آ جائیں گے تو کیا فائدہ کیا اس طرح سے آپ کمانے گے کبھی بھی نہیں کر سکیں گے کیا آپ کسی کو برا کہہ کہ خود اچھے ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو دوسروں کو بھی اچھا کہنا پڑے گا آپ کسی کو برا کہہ کہ خود اچھا کبھی بھی نہیں ہو سکتے میرے بھائی کسی بھی کیلئے یہ وہ چیزیں تھیں جو آج آپ سے شیر کرنا ضروری تھی اگر اسی سٹوری کی طرف کہ یاد رکھئے لیو آپ کا گھر ہے اس کو ایسے ہی بیلڈ کیجئے اس طرح سے آپ اپنے گھر کو بیلڈ کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی میں یہ سمیت ہوں کہ کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی اور اگر آپ ایسے کام کرتے رہیں گے تو آپ ہمیشہ آگے بڑھیں گے اور آگے کی طرف کوک کریں گے ہمارے ساتھ میں آج کا جو ویبنار ہے اس کے اندر کچھ دوست ہیں جن کو میں چاہ رہا ہوں ان کو انمیوٹ کروں اور ان سے کچھ آج کی اس ویبنار کے اوپر اگر وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا انہوں نے آج کیا سکھا یا کیا ایسی نئی چیز سکھی جو انہیں اچھی لگی یا انہیں کیا ایسا نئی انویشن سکھی کیا آج کیسا لگا جب ہی سارے ویبنار کے بعد میں ان کو انمیوٹ کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ان سے شیرنگ لوں تاکہ وہ بات کریں تو ہمارے پاس میں دیکھتا ہوں رینڈم لی کون سے دوست ایسے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں پہلے انجم مختار سکھ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ان کو انمیوٹ کروں اور ان سے پوچھوں وہ آج کیا میں ایسی دینا چاہتے ہیں موکسل جی انجم مختار سکھ جی انجم بھائی سوالیکل سلام جی سر آواز آ رہی ہے اسلام علیکم جی آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ سر تینکیو سو مچ آج کا ویبنار بھی آج کا ویبنار بھی پچھلے ویبنار کی طرح بہت ہی بہترین سکھ سے ڈیزائن کیا گیا اور خصوصا جو آپ نے آج آواز لیا سٹارٹر میں ہی وہ جو سٹوری ہے حقیقی معنوں میں اس سٹوری میں بہت بڑا سبق ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم اس کو اپنے اپنے گھر کی طرح اور اس کو اپنے لئے اپنی نسلوں کے لئے بلٹ کرنے جب جا رہے ہیں ہمیں جب یہ چیز ہوگی تو پھر یقیناً ہم جو ہے وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو آج کے ویبنار میں میں تمام دوستانوں کو ان کو جنہوں نے رنگس اچھیب کی ہیں ان کو بارک بار بھی پیش کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لئے اپنی ٹیم کے لئے فائٹ کرتے ہیں تو میں سب دوستوں کو پھر مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ اپتہ ایک ویگ بڑھ جانا آپ کے لئے ہم سب کے لئے بہت اچھا ہے اور سب دوست مل کے انشاءاللہ کام کریں گے اور اس میں ہم پاکستان کی زیادہ سے زیادہ تاکہ وہاں پہ پارٹسمنٹ جتنے بھی لوگ ہوں ان میں ہمارا اپنا ایک خاص اور ایک بیترین طریقے سے لوگ جو ہیں وہاں پہ ہوں تینکیو سو مچ یہ کوئی آوازیں یہاں پہ زیادہ ہیں میرا حیال میں ڈسٹرب کر رہے ہوں گے آپ کو میں نے کوشش تو کی ہے میں ان سے دور ہو چاہوں لیکن پھر بھی میں جگہ پہ ہوں جہاں پہ یہ آوازیں ہیں اور تینکیو سو مچ سر بارال آؤ کلاس آج کا بیبینار اور میں نے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو مینت ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے جو پچھلے ویک کی بھی ٹریننگ تھی اور آج کی بھی ٹریننگ بہت تھی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سر آپ کی شیئرنگ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے تیالات کا اضرار کیا اور یقیناً یہ جب ہم دوستوں سے سنتے ہیں اور بہت سارے دوستوں کو جب ہمارے ساتھ یہاں مجبین دوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر تو وہ ایک بڑا ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے ایکسپرینس کی روشنی میں اپنے تجربے کی روشنی میں جب کوئی بات یہاں شیئر کرتے ہیں تو یہ باتتا ہے بڑے غور سے سنا کریں جو تجربے کی بات ہے جو ایکسپرینس کی بات ہے جو کسی نے کسی نے اپنے تجربے ایکسپرینس سے لیا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست ایک انوائرمنٹ ہے ایک بینیفٹ ہے ان سب سارے دوستوں کے لیے جو اس کے اندر آ کے یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ویبنار پورا سن رہے ہوتے ہیں اور اس ویبنار کو سننے کے بعد اس کے اوپر فیڈبیک بھی دے رہے ہوتے ہیں آج ہمیں دیکھتا ہوں کہ کسی قویسٹنز کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج تعداد تو بہت زیادہ ہے بہت سارے سوالات بھی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اسی دوران میں اگر کچھ اور دوست ہمارے یہاں موجود ہیں میں ان کو بھی لوں تاکہ وہ بھی آج اپنی ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت آج کی اس ویبنار میں ان کو ڈھونے ہی کوشش کر رہا ہوں اگر وہ مجھے ملتے ہیں یہاں پر تو میں ان کو انمیوٹ کرتا ہوں اور ان کے ایکسپریئے سے فائدہ اٹھاتے ہیں محمد یاسین کوڑ ساپ اگر یہ نیکی آئی ڈی ہے میں ان کو انمیوٹ کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ان سے کچھ سنوں کہ وہ آج کے اس ویبنار کے اوپر کیا بات کرنا چاہیں گے اور کیا آج اتنی بڑی دادات میں ہمارے پاس لوگ ویبنار پر بیٹھیں ان کو کیا میسی دینا چاہیں گے جی محمد یاسین کوڑ ساپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم سلام سب سے پہلے تو لیکن بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک زبردست قسم کا ویبنار کیا اور زبردست قسم بھی جو ہے وہ ہمیں نئی نئی چیزیں ملیں تو دوسری طرف سے وہ تمام دوست جنہوں نے جو اسوسییڈ بنے جو اگزیکٹیو بنے ان کو میں سپیشلی مبارک بات دینا چاہوں گا اور تیسری جو سب سے اہم چیز کہ سات دن سات دن کا مطلب ہے وہ دوست جو کنارے پہ کھڑے تھے مرشیس کے مرشیس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے اب وہ ہو سکتے سات دن بہت ٹائم ہوتا ہے اور ان سات دنوں میں میں ان تمام دوستوں سے کہوں گا کہ وہ اب کنارے پہ نہ کھڑے ہوں بلکہ مرشیس ان ہوں ون کریں اور جو ون کر کے جانے کا مزہ ہے وہ کہیں نہیں ہے کمپنی سات سیون نائٹس ایٹ ڈیز آپ کا مرشیس میں انتظار کر رہی ہے تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کوالیفائی نہیں کر سکے اور کنارے تک پہنچ کے تو حوصلہ نہیں ہارنا اب جو سیون ڈیز ملے ہیں اس میں اپنے حوصلوں کو بلند کریں اور نئے طریقے سے ورک کریں تو انشاءاللہ جب ہم لوگ مرشیس جائیں تو ایک بہت بڑی تعداد میں ایک پاکستان کا نام وہاں پہ روشن کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ وہاں پہ پہنچیں تو تیسری چیز سب سے پہلے کہ ایمل ایم پہ اتنی زبردست جو ہے وہ آج ٹریننگ سے سشک ہوا کہ جس میں کہ ہم میں ایک سبق جو ہے اس ٹریننگ سے مل رہا ہے وہ سبق کیا ہے کہ ہم اگر اپنے لئے جو پسند کریں وہ دوسروں پر یہ بھی پسند کریں اگر ہم کوئی ایسا کام جیسے ایک ارکیٹیٹ نے جو اس چیز کے اوپر کہ یہ چیز کل مجھے ملنے ہے پتہ ہوتا تو شاید ساری صلاحی تھیں اس کے اوپر لگاتا لیکن اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا آخری کام ہے بس کسی نہ کسی طرح کر کے پورا کروں اور گھر جاؤں تو اس کے بعد اس کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوا اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کاش یہ مجھے پتہ ہوتا تو یہ پتہ نہیں ہوتا پتہ کرنا پڑتا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں اگر تو ہم غلط کر رہے ہیں اس میں کتائی کر رہے ہیں ہمارا لیو کا بزنس ہے ہم اگر اس کے اندر غلط کر رہے ہیں اور کتائیاں کر رہے ہیں تو پھر کل ہمیں اگر کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا تو پھر اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور پھر کوئی بڑا فیدہ نہ ملے اس ہوتائی کی وجہ سے تو پھر ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے اس لیے یہ سسٹم ہی ایسا خوبصورت سسٹم ہے کہ آپ جو پسند کریں وہ دوسرے کو بتائیں آپ جس آؤٹلیٹ کو پسند کرتے ہیں وہ آؤٹلیٹ بڑھائیں تو کیون ایسا کام کریں تو ایٹومیٹکلی آپ کی سیل بڑھتی ہے اور یہ واحد خوبصورت بزنس ہے جس کے اندر آپ اکیلے نہیں ہوتے آپ کے ساتھ دوست آ رہے ہوتے ہیں ان کی محنت ان کی ہارڈ ورکنگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چال رہی ہوتی ہے ان کی ہارڈ ورکنگ پہ بھی آپ کو بھی بینیفٹ مل رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیون ایسا سوچیں ایسی سیلیکشن کریں ایسی ٹیم بنائیں ایسے آؤٹلیٹ بنائیں جو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے سہارا ہوں ہمارے لیے آسرا ہوں ہمارے لیے وہ کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم نے ایسے جو ہے وہ لوگوں کو سیلیکٹ کیا جو ہمیشہ وہ کہتے ہیں ای بی سی وائز تو ہم ای بی سی وائز کر کے لوگوں کو لے کے آئیں اور اچھے لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں اور ایک اچھی ٹیم بنائیں اور ایک پشکوار محول میں اور جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمپنی کا اب سسٹم وجود میں آیا میں کہتا ہوں میں نے بیس سال کی اس انڈسٹری کے ساتھ وپستہ ہوتے ہوئے ایسا بزنس یا ایسا جو ہے وہ پروڈیکٹ نہیں دیکھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نئے ٹرنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا زبردست موقع دے رہی ہے کہ آپ آئیں بڑھیں اور جہاں تک جا سکتے ہیں آپ جائیں اپنے ساتھ اچھے دوستوں کو لے کے آئیں اچھے دوستوں کو ساتھ جو ہے وہ کام کریں تو یہ پروڈیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے جتنے بھی دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں یہ سب کے لیے انشاءاللہ وطاللہ کوئی بڑی کامیابی لے کے آئیے اور انشاءاللہ لائے گی دوہزار سترہ اینڈ اور اٹھارہ کے اینڈ پہ آپ اپنے آپ کو کلکولیٹ کیجئے گا کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں اور دوہزار اٹھارہ کے اینڈ پہ یہ سوہ سال یا ایک سال دو میری آپ ایک مسلسل ایک اچھی محنت کے ساتھ اس کی اوپر دیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ کچھ کر جائیں گے جو آپ پچیس سے پیس سال کسی جاب میں گزارتے ہیں تو یہاں پہ آپ کسے بھی زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں کسیوں لائے کامیابیوں لائے تھانکیو بیری مچ تھانکیو بیری مچ یاسین بھائی آپ نے بہت بڑا اچھا کنکلیجن کیا اس کا پوری تریننگ کا آپ نے بہت بلکل دو الفاظ کے اندر اس کا پورا دریا کو خوزے میں بند کیا اور زبردست طریقے سے آپ نے اس کو ایک بات بتائی دوستو میرا ہمیشہ مشن یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو رائی دریکشنز میں کام کرنا اور اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت اور اچھے لیڈرز دیئے جو چیزوں کو رائی دریکشنز میں کام کرنے کے لیے بھوک کرتے ہیں آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ پر لیو کے ساتھ کام کرنا ہے تو رائی دریکشن میں صحیح طریقے سے کام کریں کیونکہ ہماری کمپنی کا مشن ہی یہی ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے رائی دریکشن میں کام کرنا ہے اور اس گھر پیسے ہی تعمیر کریں کہ کال آنوے باری نسلوں نے آپ کی آنوے نسلوں نے اس گھر میں رہنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے پی ایل جی کے جتنے بھی دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہاں پتست بجے میں پی ایل جی کا ویبنار ہے اس کے اوپر جوائن کریں ہمیں تاکہ ہم اپنے ایونٹس کے اوپر بہت ساری چیزیں دسکس کریں گے اور پی ایل جی میں اگر آپ میں سے کسی نے بھی آنا تو یہ اپنے آپ کو دیریکٹر بننا ہوگا آپ کو سنیر ایگزیکٹیو بننا ہوگا سنیر ایگزیکٹیو ویدنے بھی دوست ہیں وہ ہمارے پی ایل جی کے ایسا ہوتے ہیں پاکستان لیڈیشپ گروپ پی ایل جی کا مطلب بھی ہے پاکستان لیڈیشپ گروپ آپ جو بیٹ کے ساری چیزیں آپ دوستوں کے لیے آپ نے ٹیموں کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو بیس سے بیس سرویسز میں یہ سرکتے جائیں آپ سب کے آنے کا سننے کا اور ٹائم دینے کا بہت شکریہ نیکسٹ ویبنار کو نیکسٹ ویبنار کو ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے لیاکب ماغرے سائننگ آف رام اسلام اللہ